اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدرگو دوستو یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا پانس سوہ سبق ہے سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ والشکر للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اصلاح معاشرہ کو اس اسٹیپ تک پہنچا دیا الحمدللہ کہ آج ہم اپنا پانس سوہ سبق مکمل کر رہے ہیں آج میں وہی ٹاپک لینے والا ہوں جو میں اس سے پہلے کم سے کم دس مرتبہ بول چکا ہوں کہ دیکھو اللہ نے ہم کو عقل دی ہے دماغ دیا ہے سوج دی ہے فکر دی ہے اس کے باوجود اندھے بھیرے بن کر سمم و عمیانہ بن کر ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر غلط میسیجز گھڑے ہوئے میسیجز فیک میسیجز گھڑی ہوئی حدیثیں گھڑی ہوئی باتیں شیئر کرنے کا اس کو لوگوں میں پھیلانے کا کام کر کے امت کے اندر انتشار کی قیفیت پیدا کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے حیرت کی بات ہے آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہینڈ سیٹ ہے ارے آپ اس کے ذریعے سے اچھا کام کر سکتے دین کا کام کر سکتے لوگوں میں خیر کا کام کر سکتے تو آپ زبردستی کا برائی کا کام کیوں کر رہے ہو میں اس سے پہلے تین مرتبہ بول چکا ہوں کہ برما کے حالات پر جو تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہے جو ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر چلائے جا رہے ہیں یہ صرف ہالی وڈ کے فلموں کی کٹنگ اور اس کے ویڈیوز ہیں میں بول چکا ہوں دو دو تین تین مرتبہ کہ دیکھو یہ فلموں میں سے نکال نکال کے بنائے ہوئے ویڈیو ہے اور یہ زبردستی مسلمانوں میں ہائیجانی قیفیت تاری کرنے کے لیے اور غلط خبریں کہ اتنے ملکوں نے وہاں پہ حملہ کر دیا اتنے ملکوں کی فوج وہاں پہ پہنچ گئی اور یہ میسج اگر جنگلی جاہیل انپڑ ایسا اگر کوئی آدمی بھیجتا یا وہ اس طرح کی باتوں کو شیئر کرتا تو حیرت کی بات نہیں تھی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے کا ڈگری ہولڈر بیل اقل نہیں ہے ایک پیسے کی بھی اقل نہیں ہے بیل نے کوٹ پہن لیا ٹائی لگا دیا بیل کے پاس میں ڈگرییاں آگئی بیل ہے یہ بیل اقل نہیں ہے میچوریٹی نہیں ہے ایک پیسی کی بھی نہیں ہے رتی برابر کی سمجھ نہیں ہے ہمارے زمانے کے پڑے لکھے پڑے لکھے یہ کام کر رہے ہیں اور خالی یہ دنیاوی ڈگری ہولڈر نہیں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو دینی لائن کے بھی رہبر اور رہنما ہیں امت کے ارے بھائی آپ ہمارے رہبر ہیں رہنما ہیں اگر کوئی امام صاحب کوئی حافظ صاحب کوئی عالم صاحب بھی اس طرح کے میسیجز کو وائرل کریں گا لوگوں میں پہنچائے گا پھیلائیں گا یہ افسوس کی باتیں ہمارے لیے ارے آپ تو امت کے رہبر ہیں اور اس طرح سے مت پھیلاؤ ہم بول چکے ہیں کہ ہم کو پتہ ہے ہمارے سامنے کی بات ہے آج سے چند سال پہلے سیم سیچویشن تھی اور کچھ لوگوں نے اس طرح کے میسیجز کو وائرل کیا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور ان میں بھی بعض ڈگری ہولڈر وہ بھی بڑے بڑے ڈگری لینے والے تھے بڑے بڑے انجنیئرز تھے اس کے اندر جو اس طرح کی خبریں اور اس طرح کے ویڈیو کو کٹ کر کے انہوں نے ایک مکمل ویڈیو بنایا تھا ان کے اوپر کاروائی کی گئی اور ان کو بازاپتہ جو ہے پہنچا دیا گیا اور ابھی میں تم کو اور ایک ایک نیوز بتاتا ہوں آج صبح کی میرے ایک بہت عزیز دوست ہے یہی ہمارے پونہ شہر میں واناوڑی ایریے میں رہتے ہیں ماشاءاللہ ایک دم ایکٹیو سوشل ورکر بھی ہے امت کے بڑے ہمدرد ہے بڑے غمخار ہے اور میرے سے بہت اچھا ان کا ریلیشن ہے صبح صبح میں نے دیکھا ان کا ایک میسیج میرے پاس میسیج آیا ہوا تھا کہ مومرہ کے اندر بھی ایک ایسے ہی ہمارے مسلم نوجوان پہ کاروائی کی گئی جو اس طرح کی غلط خبریں پبلیک میں پھیلا کر امت میں حیجانی قیفیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیا ضرورت کیا ہے آپ کیا کرنا کیا کیا بتانا کیا چاہتے عجیب عجیب لوگ یار اللہ نے مجھے حیرت ہوتی ہے میں آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ کیا یہ وہی مسلمان ہیں جن کے بارے میں اللہم اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ آج جو مسلمان ہیں ان کے اوپر یہ یہ جو مسلمان ہیں یہ اپنے آکابیرین اپنے بڑے اپنے بزرگ ان کی زندگیوں کو بھلا کر اسی لیے آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر جو ان کا شیر ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یعنی صحابہ کو دیکھو وہ کیسے تھے ہمارے بڑوں کو دیکھو ہمارے بزرگوں کو میں سوچتا ہوں یہ وہی قومیں ہماری جن میں صحابہ پیدا ہوئے تھے تابعین پیدا ہوئے تھے ایسے ایسے انجنئر ایسے ایسے سائنٹسٹ جابیر ابن حیان کے جیسے ایسے ایسے لوگ اس کے اندر پیدا ہوئے تھے ابن سینہ کے جیسے جن لوگوں نے نئی نئی چیزوں کو دنیا میں انونٹیٹ کیا تھا اور آج وہی قوم اتنی نیچی سطح پہ گر چکی ہے زلط کے خاری میں ان کو کام نہیں دھندے نہیں ٹکار بیکار رکاموں کی فوجیں ان کے اندر وٹوں پہ بیٹھی ہوئی چبوتروں پہ بیٹھی ہوئی گلیوں میں بیٹھی ہوئی اس طرح کی غلط خبریں پھیلانے میں وہی قومیں تھی جنہوں نے ایسی ایسی کتابیں لگ دی جو کیمرج آکسفورٹ کے اندر آج امام غزالی رحمت اللہ علی کی اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علی کی کتابوں کو پڑھایا جاتا لوگ اس پہ ماسٹر کی ڈگریاں لے رہے ہیں اور یہ ہماری مسلمان قوم گھڑ گھڑ کے میسیجے سے یعنی اتی بھی اقل رہی نہیں ان کے اندر کہ یہ کونسا میسیج کس کو بھیجنا چاہیے واتس اپ پہ ایسے میسیج چلا رہی ہے زبردستی ایک میسیج بنا دیا بھارت بند بھارت بند بھارت بند حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایسا میسیج بنا کر اس کو وائرل کرنے والے کے اوپر دیش دروہ کی کاروائی ہو سکتی ہے کتنی خطرناک قلم ہے دیش دروہ کی کاروائی کی جا سکتی ہے اس کے اوپر اس طرح کی کاروائی پولیس کر سکتی ہے اور یہ اتنی خطرناک قلم ہے اور اتنا خطرناک ایکشن ہے کہ اس کے بعد میں آپ کی نہ زمانت ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ بن سکتا ہے یعنی اتنا بڑا جرم آپ نے کیا دیش کے خلاف ملک کے خلاف مرح اقل نہیں ایک پیسے کی بھی اقل نہیں ہے بے وقوف بنے ہوئے ہیں نادان بنے ہوئے ہیں اور میں حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ پڑے لکھے جب ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور وہ اس طرح کے میسیجز جو ہے چلا رہے ہیں تو جہلا کا اور انپڑوں کا کیا حال ہوں گا اس کے لئے میرے محترم مدروں کو اللہ نے اقل دی ہے ہم کو ارے ایمان دیا ہے ایمان کا نور ایمان کی فراست کیسی ہوتی ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مومن اپنے ایمان کے نور سے اپنے ایمان کی فراست کی نظر سے دیکھتا ہے سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا فہم عطا فرماتے ہیں کہاں گئے ہمارا نور ہماری فراست جو اس طرح کی خبریں اس طرح کی افواہ ہیں ہم لوگ چلا رہے ہیں ارے بے وقوف مت بنو اللہ کے واسطے کوئی بھی میسیج آیا بھیج دینے کا اس کو دوسروں کو اب مجھے جو لوگ میسیج بھیجتے ہیں میں اللہ بہتر جانتا ہے میں لائن سے ان کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ مارتا ہوں میں کسی کا میسیج پڑھتا نہیں چند مخصوص لوگ ہیں میرے ایک دم قریب ہی جن کو میں جانتا پہچانتا ان کا کوئی میسیج آیا تو پڑھتا نہیں تو جتنے میسیج آتے لوگوں کو لگتا ہے مولانا کو بھیجو ان کو شاید پتا نہیں ہوں گا وہ دوسرے پلانیٹ پہ رہتے ان کو معلوم ہی نہیں ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے بھیجو ان کو ہاں ماس پہ رہتا ہوں میں میرے کو جو میرے ایک دم عزیز ہے قریب ہے جن کو میں جانتا پہچانتا انہی لوگوں کا میں میسیج پڑھتا ہوں اس کے علاوہ یہ جو ادھر ادھر سے کدھر کدھر سے لوگ بھیجتے ہیں میں کسی کا میسیج نہیں پڑھتا ہوں تو اس کے لیے میرے محترم مدروقو اللہ نے ہم تمام کو فراست دی ہے میں آپ تمام لوگوں سے درخواست ریکویسٹ کروں گا برائے مہربانی کوئی بھی میسیج آپ کو آئے بلکل مت شیئر کرو اس کو فوراں ڈیلیٹ کرو اس سے پہلے کہ جیسے ممرا میں ابھی کسی پہ کاروائی ہوئی وہیسی کاروائی آپ کے اوپر ہوں جمعہ کا دن ہے ہمارے بڑے ہمارے علامہ میں نے سنا بہت سارے علامہ کے میسیجز مفتی کلیم صاحب جامعہ اشرفیہ راندیر سے انہوں نے ایک میسیج بھیجا وہ میرے اسات ازامے سے ہے ہم لوگ جب جامعہ حسینیہ راندیر میں پڑھتے تھے اکثر ان کے پاس میں اس زمانے میں کتابیں وہ ان کے پاس میں کتابیں ہوا کرتی تھی ہم لوگ کتابیں لینے جاتے تھے میرے پاس آج بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو میں نے ان سے لیا تھا میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں ما شاء اللہ میں نے ان کا جب میسیج سنا مجھے دل سے خوشی ہوئی کہ واقعی میں بھی اگر امت نے اس کے اوپر عمل کی تو اللہ کی ذات سے سو فیصدی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گا کہ قنوت نازلہ ہم لوگ اپنی فجر میں شروع کر دے دعاوں کا احتمام کرے جمعہ ہیں کتنے ایسے ہوں گے فجر پڑے نہیں کچھ نہیں ہیں اپنا پڑے ہوئے ہیں اور بس میسیجز چلا رہے ہیں ان کے دل میں ہمدردی اور غم امٹ امٹ کے باہر نکل رہا ہے سورہ قحف پتا نہیں ہے کہ سورہ قحف جو ہے جمعہ کے دن پڑھنے کے کیا فضائل ہے کیا ہے ارے عامال جب ہمارے زندگیوں میں نہیں رہے یہی حال ہوں گا تو جو عمل کرنے کے ہے وہ کرونا جو ہمارے بڑے ہمارے بزرگ ہمارے علامہ بتا رہے ہیں وہ ایسے عامال پہ عمل کرو سورہ قحف کی تلاوت کرو فجر میں قنوت نازلہ کا احتمام کرو ایک نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے پوری امت مسلمہ کے لئے دعا کا احتمام کرو جو جو عامال ہمارے بڑوں کی طرف سے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے سو فیصدی امید ہے اللہ کی مدد آئے گی نصرت آئے گی تو اس کے لئے ہم ان عامال کا احتمام کریں اور یہ چیزوں سے باز رہے ان چیزوں سے بچے اس طرح کی غلط افواہ غلط میسیجز پھیلانے وغیرہ سے اللہ تبارک و تعالی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم تمام کو فہم عطا فرمائیں سمجھ عطا فرمائیں صحیح ڈھنگ سے چلنے کا راستہ ہدایت کا راستہ اللہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں اور اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کے جان کی مال کی عزت کی عبرو کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ